بلوگ دی میں بلوگ دی میں بہت زیادہ کالز آ رہے تھے کہ اس بلوگ کے میں ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ جن میمبرز نے آلیڈی انویسٹ کیا ہوا ہے ایون تو یہ بلوگ ڈریکٹلی سمارٹٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں سیل کیا گیا تھا اس کو ایک سپرٹ کمپنی ٹریولیز کے نام سے انہوں نے یوکی میں سیل کیا تھا بٹ چونکہ میمبرز جو اکثر اس چینل کو فالو کرتے ہیں فرسٹ آف آل امیری تینکفل تو دوس پیپل جن لوگ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ اتنی سپورٹ کرتے ہیں بلوگ ڈی میں اگر بات کریں ڈیویلپنٹ کی تو بلوگ ڈی میں اس وقت جو ہے کرنٹ سٹریٹس اور ڈیویلپنٹ کے آراؤنڈ تین یا چار سٹریٹس ایسی ہیں نون ڈیول سائیڈ یعنی کہ فرنٹ والی سائیڈ پر اور بیک سائیڈ پر بھی جن پر ویلاز بن رہے ہیں اگر ہم نمبر کاؤنٹ کریں ویلاز کا تو آراؤنڈ سیونٹی فائف ٹو ایٹی ڈبل سائیڈ ویلاز ایک سٹریٹ میں لیٹسے جی ویلاز ہوتے ہیں پندرہ یا اٹھارہ تو ان کی بیک سائیڈ بھی اتنے ہوتے ہیں تو اٹھارہ اٹھارہ چتیس یا پندرہ بندرہ تیس اس طرح ویلاز بن رہے ہیں اوورال ڈیولپنٹ بلوک ڈی کی مکمل ہے بلوک ڈی میں جتنی باکی سٹریٹس ہیں ان پر بھی ویلاز کی کنسٹرکشن کا کام نہیں آغاز ہوا بٹ اوورال جو ڈیولپنٹ ہے وہ وہاں پہ کافی اچھی ہو رہی ہے بلوک ڈی میں ویلاز کی موسٹلی ویلاز ایسے ہیں پانچ ملہ کے سپیسفیکلی جن کے سیکنڈ فلور تک مکمل کام ہو گیا اور کچھ میں فرنشنگ کا کام ہو رہا ہے لیکن گری سٹرکچر یا آپ کہنے چنائی کا کام جو ہوتا ہے وہ وہاں تک مکمل ہو چکا ہے بلوک ڈی میں اگر ہم بات کریں گے بلوک ڈی کے فیوچر ایسپیکٹس کی کہ بلوک ڈی کی کیا فیوچر میں ویلیو بنے گی تو بلوک ڈی اوورال جو ہے وہ ایک اچھا بلوک ہوگا کیونکہ اس بلوک کے سامنے والی سائٹ پہ جو کپٹل سمارٹریٹی کا سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ پوجیکٹ ہوگا لامائر وہ آئے گا اور اس بلوک سے ڈائریکٹ ایکسس ہے دونوں سائٹ سے یعنی بیک سائٹ سے لینر پاک بھی ہیں پلس سامنے والی سائٹ پہ ہنڈ ایٹی فیٹ کا آر ون روڈ ہے تو اوورال ایکسس وائز بلوک ڈی اچھا ہے پلس یہ کہ بلوک ڈی کی جتنی لینڈ ہے نا وہ بہت زیادہ سالیڈ لینڈ ہے یعنی یہاں پہ کوئی فلنگ والا انصر آپ کو دیکھنے میں میں ہی ملتا اس کی ریزن یہ کہ بلوک ڈی کی ڈیویلومنٹ کمپیزنٹ تو دی ریسٹ آف دی بلوک تھوڑی سلو بھی ہوئی ہے کیونکہ اس بلوک میں ایک تو پروپر ایک ہلوی روڈ ہے اس پر پروپر کہلیں کہ بلاسٹنگ کے بعد پورے پہاڑ کو توڑا گیا اور اس کے بیچ میں سے رستہ بنایا گیا سیکنڈ اس بلوک کا ایک کون بھی ہے یہ تو پروہ تھا کہ بلوک ڈی کی ڈیویلومنٹ جو ہے بلوک ڈی ساری اس بلوک کے جو ڈیویلومنٹ ہے کافی اچھی ہے مکمل ہے اور جو جس کمپنی نے بلاسٹنگ کی ہیں ان کے لئے کافی زیادہ ان کے ممبرز کے لئے کافی اچھی بات ہے کہ اس بلوک کے ڈیویلومنٹ اتنی پیس سجا رہی ہے اب یہ پروہ تھا اب کون اس کا یہ ہے کہ اس بلوک کے سامنے ایک 23 کنال کا ہائی ریز اپارٹمنٹ کا پوجیکٹ ہوگا جس کی ہائٹ ہوگی 11 فلورز کی اور جو 23 کنال کا پیورلی اپارٹمنٹ ہوگا ریزیڈنشل اپارٹمنٹ کے لئے آر ون روڈ فیسنگ جو پوجیکٹ ہے وہ یہ والا ہوگا تو اگر آپ پرائیویسی کو لے کے کنسرنڈ ہیں تو شاید آپ کو یہ کون فیس کرنا پڑے کیونکہ اس بلوک کی دو سائیڈیں ہیں دونوں سائیڈیں ایک قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی سے کنسرنڈ ہیں سامنے والی سائیڈ پہ ریزیڈنشل بلوٹس ہیں اور بلوک کے لیفٹ سائیڈ پہ جہاں پہ سی بلوک کے من کمرشل آئیں گے وہاں پہ چار کنال اور چھے کنال کے ہائی ریز کمرشل ہوں گے تو اس بلوک کی پرائیویسی کو لے کے جو میمبرز کنسرنڈ ہیں ان کو ایک ایشو ہو سکتا ہے بٹ اوورال اگر بلوک ڈی کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو وہ کمپیرزنٹو ریس آف دو بلوک کافی زیادہ جلدی مکمل کی گئی ہے اور اس بلوک کے جن میمبرز نے یہاں پہ انویسمنٹ کر رکھی ہے ان کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ ٹریولیس سے جب ان کو پوزیشن ملے گا تو ای تینگ ان کی انسٹالمنٹ پلان میرے حال میں تب تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا کمپلیٹ نہیں تو ایک سال یا تھرٹی پرسنٹ ٹائم کہہ لیں ابھی رہتا ہوگا اور ان کا پوزیشن ہینڈ اوور ہو جائے گا اگر آپ کو سمارٹ ٹریوم بکن کے حالے کچھ معلومات چاہیے تو میرا نمبر آپ کے سکرین پر اویلیبل ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو چھے لگے تو پلیز دو لائی کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ رزوان چیما کو دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ